اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب بھی کوئی اہل بیت اللہ علیہ السلام کے خلاف موکھولا ہے تو اس کو دنیا میں بھی زلط اور رسوائی اٹھانی پڑی ہے اور میشر میں تو اس کا حال سب کو پتائے گی کیا ہوگا یہ جو کوفی کلیم ہنفی اس مٹھے نے آپ سب کو معلوم ہوگا یہ بولا تھا مولا علیہ السلام کعبے میں پیدا نہیں ہوئے اور اس پہ حوالہ دے رہا تھا یہ اور کسی دوسرے کو بولا تھا کہ کھانے کعبہ میں پیدا ہوئے آئیے اب میں اپنی بات کے دلائل پیش کروں کہ میرے پاس کیا دلائل ہیں جس سے ثابت ہوتا ہو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الكریم کھانے کعبہ میں نہیں پیدا ہوئے تو اس سلسلے میں بہت سارے دلائل ہیں میرے پاس یہ بات یاد رکھیں کہ فقط ایک صحابی ہے حضرت حکیم بن حضام رضی اللہ تعالی ان کے حوالے سے سب کا اتفاق ہے کہ وہ کھانے کعبہ میں پیدا ہوئے لیکن ان کے پہلے یا ان کے بعد کوئی پیدا ہوا تو یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ ان کے پہلے یا ان کے بعد بھی کوئی کھانے کعبہ میں پیدا ہوا ہو یہ وہی دشمنان اہل بیعت ہے دشمن مولا علیہ السلام ہے یہ وہی نسل بنو مئیہ ہے یہ وہی مروان کا بیٹا ہے یہ وہی عجید کا پیروکار ہے جس نے کہا تھا مولا علیہ السلام سید نہیں اور اس پر بھی وحث و مبایثہ کر رہا تھا تو میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو عام سنی مسلمان یا بریلوی خاص طور پر جو رضا کھانی ہیں جو اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا علیہ میں بہت بڑا مفتی ہے تو ایک بات یہ سمجھ لو اس کی خواست اس کی گلازت صرف اور صرف دشمنی وہ بھی آل رسول سے اہل بیعت علیہ السلام سے یہ خبیص ہر سید زادے کو جو دوسرے سلسلوں میں ہیں ان کو چرسی گلیڑی رابزیر شیعہ اور نا جانے کیا کیا کافر وہ پھر بول دیتا ہے تو اس خبیص اور گلیس کو ایک بات میں ہی بتا دوں کہ جو تُو نے ہتاوائے رضویہ سے تین تاریخ کو ممرہ میں بتایا یہ تاجیہ داری حرام ہے اب تجھ کو تو چیلنج مفتی سرامیل رضا کے مریدوں نے اور مولانا لوگوں نے کر دیا ہے تو ہم کو تو یہی دیکھنا ہے بار بار یہی میں بولتے آ رہا ہوں کہ فتو ایرزویہ تیری صحیح ہے یا سرامیل رضا کی صحیح ہے یہ دنیا کے سامنے آ جائے مدنی میاں نے جو کہا ہے تو ان سے جا کے پوچھو انہوں نے ایسا کیوں کہا سید ہونے کے لیے حضرت سید ہونے کے لیے watching فاطمہ کی اولاد ہونا ضروری ہے حضرت فاطمہ کے پیٹ سے ہونا ضروری ہے ان کی اولادوں میں سے ہونا ضروری ہے کیا حضرت علی ان کی اولاد میں سے اور ان کے شور میں سے اب اگر حضرت علی کے لیے نسل سے ہونے والا سید ہے تو پھر مدنی میاں سے پوچھو کہ حضرت فاطمہ کے بعد جو حضرت علی نے شادی کی ہے ان کے جو دوسرے بچے ہیں حضرت عباس وغیرہ مسلمہ ہے نا مسلم وغیرہ حضرت عقیل وغیرہ تو یہ سید کیوں نہیں ہے اب اس کتاب سے لوگوں کو بھروسہ اٹھ چکا ہے کیونکہ کتابی مطلب کہ شک کے دائرے میں آگئے گی اب دوسری بات تو قرآن پاک سے اس کی برابری کرنے میں لانتی اللہ پاک تجھ پر لانتی برسات کریں تو اس کتاب کو سمجھانے لئے قرآن پاک سمجھا رہا تھا کہ کچھ لوگ قرآن پاک کو سمجھ کر بھیک جاتے ہیں کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں تو فتوہ رزویہ بھی ہوئی مغلق تیرا ذہن کتنا گندہ ہے تیری سوچ کتنی گندی ہے تو اس کتاب کو کہاں لے کے جا رہا تھا تو ایک بات یہ سمجھ لو یہ دشمنانِ آلِ رسول ہے دشمنانِ اہلِ بیعت ہے اہلِ بیعت علیہ السلام کی محبت میں کوئی بھی عمل کیا جائے تو اس کے سینے پہ ساپ لوٹتا ہے اور جو کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے واضح حدیث ہے جو میرے اہلِ بیعت علیہ السلام سے بغض رکھے دشمنی رکھے یا تو حیزی ہے یا تو حرامی یا تو منافق ہے میرے دوستو سرکار کیا ارشاد فرماتے ہیں میرے اہلِ بیعت سے بغض رکھنے والا اممہ منافق پہلی بات تو یہ کہ وہ منافق ہوگا اگر نہیں ہے منافق امم والا ہے تو حضور ارشاد فرماتے ہیں اممہ لزنیت ارشاد فرماتے ہیں وہ حلال زیادہ نہیں ہوگا وہ حرام زیادہ ہوگا مولانا اختر جا یہ جس کا اپنے آپ کو مرید کہتا ہے جن کو بریلوی رضا خانی تاج و شریعہ کہتے ہیں مولانا اختر رضا نے خود کہا ہے کہ تاجیہ جو ہمیں حسین علیہ السلام کے روزے کی بنا کر رکھنا وہاں نظر و نیاز کرنا جائج ہے یہ مولانا اختر رضا کی آواز اور یہ ان کا پیغام جو ایسانی کے آج سے بہت تائم سے انٹرنیٹ پر موجود ہے اور ان کی کتاب میں بھی ہے تو یہ آپ سلو خود یہ مولانا اختر رضا کی آواز ہے جس میں وہ تاجیہ داری کو امام حسین علیہ السلام کے روزے کی شکل میں جائج قرار دے گا بتاؤ امام حسین کے روزے کا نقشہ منع کر کے گھر میں رکھیں عدد کے ساتھ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کعبہ معظمہ اور مدینہ قیبہ کی تصویریں لوگ اپنے گھر میں ایبیلہ کرتے ہیں اس میں حرج نہیں اور حضور مفتیات میں اور دیگر بزرگ جس ہی سیارت کے لیے جا کے تھے وہ مہینے ممبئی میں گوگاری محلے میں اس تازے کو دیکھا ہے وہ صحیح دور پر کربلائے محللہ کا صحیح نقشہ جو ہے ان سنیوں نے بنایا ہے اور وہ اس کا احتمام کرتے ہیں لوگ جا کر کے اس کی زیارت کرتے ہیں ایک بات نہیں سمجھ لو نہ یہ فتو رزویہ کا ہو پا رہا ہے نہ یہ اپنے پیر کا ہو پا رہا ہے کن کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہا ہے یہ کس کو برا بوزہ ہے تو آپ لوگ ایک بات یہ سمجھ لو یہ شیعت کی آڑ میں ہیں رابضیت کی آڑ میں یہ صرف یجیبیت فیل آ رہا ہے یہ لوگوں کو یجیبی بنا رہا ہے یہ لوگوں کو مروانی بنا رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ آل رسول کی محبت سے اڑ جائیں اور ان کی محبت میں آ کر جو بھی کام کرتے ہیں اس سے دور ہو جائے میں نے چیلنج کہا تھا اور آج بھی میرا وہ چیلنج موجود ہے اگر وہ آ کہیں میں یہ نسل حلال ہے اور ایک باپ کا ہے اور فتوہ ہے کہ اس منانا حرام ہے اور باقی جو باتیں ہیں تو یہ واقعی میں اگر ایک باپ کا ہے تو یہ اعلان کرے نا کہ مولانا احمد علیہ خان کا جو عرص منائے وہ حرامی ہے اگر فتوہ رزویہ کو ماننا ہے تو اس فتوہ کو بھی ماننا پڑے گا سامعین و ناجرین اس فتوے کو بغور ملاحظہ کریں اس فتوے میں سریع الفاظوں میں لکھا ہے کہ عرص وغیرہ کرنا ناجائز و حرام ہے تو مذکورہ فتوے کے مطابق عرص اعلی حضرت کا کرنا ناجائز و حرام ہے یہ فتوہ فتوہ رزویہ کے جل انتیس کے صفحہ دو سو نو پر تحریر ہے اور یہ فتوہ بریلوی مسلک کے لیے خاص ہے جو مسلک اعلی حضرت زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اس فتوے کو بھی اپنے عمل میں لائیں یہ لانتی یہ نہیں سمجھ پا رہا ہے یہ منوس یہ مٹھا جیسے شام میں ایک مامو ہے ان کا اور یہ بریلیوں کا مامو ہے تو یہ جو مامو ہے اس کی اندر کی ممانی ناستے رہتی ہے اعلی حضرت علیہ السلام کی مسئلے میں جب بھی کوئی معاملہ آ جائے ہے نا تو یہ بریلیوں کا جو صحیح ہے بٹھا اس کو صرف نفرت اعلی حضرت علیہ السلام کے گلاموں سے ہے یا علی کہنے والوں سے یا حسین کہنے والوں سے باقی آپ بہت خوبی جانتے ہوں میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اعلی حضرت علیہ السلام کا بخص اسی کے سینے میں آئے گا جو جس کی ماں پہ ایک ہوگی باپ کا پتہ نہیں ہے آئی بات سمینے تو مولانا اکتر رضا کی بھی بات نہیں مان رہا ہے اب بولتا میں ان کا مرید ہوں اور پیر کہہ رہا ہے کہ تاجہ داری جائے جائے وہ بھی امام حسین علیہ السلام کے روزے کی اور یہ بولتا ہر طریقے سے نہ جائے جائے پھر ایک جن دکھا رہا ہے یہ فتح و رضیہ میں جائے جائے رسالہ داری جائے داری جائے رسالہ تاجہ داری کتاب مولانا احمد رجا کی خود کی ہے اس میں لکھا ہے مولا حسین علیہ السلام کے روزے کی شکل کی تاجہ داری جائے گا تو یہ اتنا کیوں پاگل ہو گیا محلوم ہے جو تاجہ داری بڑھتے جا رہی ہے گمہ حسین بڑھتا جا رہا ہے لوگ اہلے بیٹھ کے قریب جا رہے ہیں لوگ یہاں حسین یا علی کر رہے ہیں تو جتنی نقصہ حرام ہیں حرامی ہیں پوری دنیا میں ان کو یہ برداشت نہیں ہو پا رہا ہے تو وہ کیا کریں تو یہ ایسی کچھ بھی اُلٹے سے ہرکتے کر دیں تو میں تمام رضیہ خانیوں کو فکر دیتا ہوں بریلیوں کو جو صاحبیں سمجھ ہیں اکل والے ہیں دیکھ لو خود تمہارے تاجہ شریعہ مولانا اکتر جانے تاجہ داری کو جہج خدار دیا ہے مولانا احمد رجا نے بھی دیا ہے اب یہ حشبتیوں سے مناظرہ کرے یا یہ مجرہ کرے اور یہ ثابت کر دے اب ان کے سامنے ہم بھی تماشا دیکھیں گے بھائے کہ اس کی فتو رضیہ سچی ہے یا اس کی سچی ہے اب آلہ حضرت سے وہ سن لیجے کہ حضرت علی سید ہے وہ بھی آلہ حضرت سے سن لیجے نعرہ لگانے سے علم نہیں آتا پڑو مرا آلہ حضرت کو اپنے کو محبی آلہ حضرت کہنے سے ہم محبت والے نہیں بنتے ان کی رویش پہ چلو ان کی تعلیمات پر عمل کرو سبحان اللہ غلون نے حضرت علی کو سید مارا اور سجرہ اٹھا کے دیکھو اور کسی کے پاس اگر حضرت مفتی آدم کا سجرہ ہے تو پڑھے دل جس میں ضرور کی کلمات ہیں جہاں اہلِ بیت کا ذکرہ ہے وہاں سید کا لفت ہے سید کریم کا لفت ہے اور جہاں غیر سید کا ذکرہ وہاں شیخ خلق ہے سجرہ بھی نہیں پڑھتے ہیں سجرہ بھی نہیں پڑھتے ہیں سجرہ بھی پڑھ لیا کرو زندگی میں ایک ہی بار پڑھ لیا اللہم صلحہ رہا سید مغلہ رہا وہاں مغلہ رہا کما پہتے ہیں براہ طرف ہمیں انتو سڑھی آرہا عجیب عجیب بات اور پھر اتنا پہک گئے اتنا پہک گئے کہ یہ کہنے لگے کہ حضرت علی ہی سید میں اور سید کی ایک تعریف انہوں نے گر ہوئی ایسی تعریف نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ مشتہدین کے رشادات میں نہ صحابہ کی اقوال میں حضرت علی کی جب توہین کرنے کا شوق ہوا تو انہوں نے کیا تعریف گئے سید وہ ہے جو حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہو یہ کہا کہ تُو نے گڑھ لیا اگر اس معنی میں سید کی تعریف یہ جو حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہو تو پھر نہ حضور سید نہ حضرت علی سید نہ حضرت فاطمہ سید کوئی اپنی اولاد تھوئے دے کوئی سید نہیں عجیب بات ہے نہ باپ سید نہ ماں سید نہ نانا سید نہ دادا سید بیڑا سید کہتے ہو گیا بیڑا سید کہتے ہو گیا ارے یہ اسی لیے سید ہیں کہ سیدوں کی اولاد حلی بھی سید ہیں رسول بھی سید ہیں حضرت فاطمہ بھی سید ہیں اللہ کے رسول نے کہا یا علی انتا سید الانہ آپ عرب کی پردار ہیں وہ مولا کائنات ہیں وہ سر سید ہیں ان کی ساری نسل سید ہیں ان کی ساری نسل سید ہیں یہ کیا بات ہے بیٹا سید باپ سید نہیں بیٹا پتھانے باپ پتھانے نہیں ہے باپ پتھانے نہیں ہے یہ عجیب رشتہ ہے عجیب طرحہ یہ سب کہنے کی ضرورت کیا تھے اپنی حضرت کو بتانے کے لیے اہرے بیت کی توہین کرنے کی ضرورت کیا تھے باقی تو چار پر چودہ خانوادے جتنے بھی اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں جتنے بھی حسینی حسنی اولیاء اللہ کے غلام ہیں وہ تمام تاجہ داری کرتے تھے کرتے ہیں کرتے رہیں گے ایسی کروڑوں فتوے رزوی آ جائے ایسی کروڑوں فتوے کی کتاب آ جائے لوگ دامن اہل بیت نہیں چھوڑنے والے پنجتن پاک کا دامن نہیں چھوڑنے والے ہیں یاد رکھنا دم آدم مس کرندر مولا علی کا پہلا نمبر ہر حال میں تھا ہر حال میں ہے ہر حال میں رہے گا جو لوگ بولتے ہیں کہ ہم لوگ مولا علی کا پہلا نمبر کیوں بولتے ہیں تو وہ سن لو خلافت جو جاہری ہے اس میں آیت ابو بکر کا پہلا نمبر ہے دوسرا آیت ہے عمر کا ترسرا آیت ہے عثمان کا چوتھا مولا علی کا ہے مگر جانشین پیمبر اگر کوئی ہے تو مولا علی علیہ السلام ہے تمام امت کے پیر اگر کوئی ہے تو مولا علی علیہ السلام بادرسول اللہ کے رسول نے جس کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تھا منکن تم مولا پاز علی المولا میرے بعد تم سب کا مولا علی ہے تو تمام صحابہ نے بیعت کی تھی اس میں آجت ابو بکر اہت عثمان اہت عمر سب تھے اس آپ سے مولا علی بادرسول پہلے نمبر تھے پہلے نمبر ہیں پہلے نمبر رہیں گے تاجہ داری جائز تھی جائج ہے جائج رہے گی دشمان اہل بہت پہ لانت تھی لانت ہے اور لانت رہی اسلام علیکم